سبسکرائب پر چینل اور سبسکرائب پر لائک اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت نحوم کے پہلے سبق جغرافیا کے نقشے کا تقسیم نقشے اس میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے آپ کو پچھلے ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ زلہ امراوطی کے مختلف علاقوں میں بارش کا تناسب کیسا ہے اور وہ یکسہ خدر والے نقشوں میں تو اس میں کچھ سوالات دیئے گئے ہیں جیسے کہ زلہ کی کس سنت میں بارش کی مقدار زیادہ ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے جو شمالی علاقہ ہے جہاں پر چکل دھرا ہے وہاں پر مقدار زیادہ تھی بارش کی پیماش کس سنت میں کم ہوتی گئی ہے یعنی اس کی بارش کی جو ہے وہ ایک تو مغرب اور جنوب مغرب میں کم ہوتی گئی زلہ کی سب سے کم بارش کی پیماش کتنی ہے تو آپ نے دیکھا تھا کہ زلہ کی سب سے کم ترین جو بارش کی پیماش ہے وہ کتنی ہے 800 سے کم ہے اور وہ بھی کدھر ہے وہ جنوب مغرب کے علاقے کی طرف ہے چلی دیکھتے ہیں زلہ کولا پور دیہی آبادی کا گنجانپنی یہاں پر بھی زلہ کولا پور کے دو نقشے دیئے گئے ہیں ایک سالانہ وسط بارش کا نقشہ ہے جو 2400 میلی میٹر سے لے کر 600 میلی میٹر کے درمیان ہے یعنی جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر 2400 میلی میٹر ہے اس سے نیچے 1800 پھر 1200 میلی میٹر میدان علاقوں میں اور وہاں سے کم ہوتا ہوا 600 میلی میٹر یہ میدان علاقوں کی طرف چلا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں دیہی آبادی کا گنجانپن یہاں پر شاہو وڑی اور گگن باوڑا میں آبادی کا گنجانپن بہت ہی کم ہے آجرہ اور چندنگڑ میں بھی آبادی کا گنجانپن بہت ہی کم ہے اب دیکھیں یہ بھی آبادی کا گنجانپن ہے اسے دکھانے کے لیے یہاں پر نقشوں میں خاکوں کا استعمال کیا گیا ہے لکی رہے ہیں نکات ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آڑی ترچی لکی رہے ہیں چار سو سے زیادہ آبادی کا گنجانپن یہ شہر کولاپور ہاتھ کانگلے کاغل بغیرہ میں ہے چلی دیکھتے ہیں آبادی کا گنجانپن کس سمت میں کم ہے کس سمت میں کم ہے جنوب کے سمت میں کم ہے دو سو سے کم گنجانپن والے التعلق ہے کون سے ہے دو سو سے کم گنجانپن چندنگر اور آجرہ ہے چار سو سے زیادہ آبادی کے گنجانپن والے تعلقیں کون سے ہیں کولاپور ہے ہاتھ کانگلے ہے کاغل ہے یہ سب علاقے کون سے ہیں پنہاڑا ہے یہ چار سو سے زیادہ گنجانپن والے آبادی والے علاقے ہیں دو سو ایک سے چار سو گنجانپن رغبے والے دعلقے کے نام بولیے کون کون سے ہے گال گوٹی رادہ نگری یہ دونوں بھی تعلقیں کون سے ہیں جہاں پر دو سو ایک سے چار سو گنجان پن ہے آبادی کا اس کے علاوہ زیادہ گنجان آبادی والے علاقے عام تر پر زلہ کی کس سمت میں ہے یہ زلہ کی مشرقی سمت میں ہے یہ نقشہ کس طریقے کا استعمال کر کے بنایا گیا ہے یہ نقشہ یکسہ خدن طریقے کا استعمال کر کے بنایا گیا ہے نہیں یہ نقشہ سائے دار طریقے کا استعمال کر کے بنایا گیا ہے زلہ کی کس سمت میں بارش کی پیمائش زیادہ ہے زلہ کی مغربی سمت میں بارش کی پیمائش زیادہ ہے بارش کی پیمائش کس سمت میں کم ہوتی گئی ہے بارش کی پیمائش مشرقی سمت میں کم ہوتی گئی ہے زلہ میں کم بارش کی پیمائش والا حصہ کونسا ہے مشرقی حصہ ہے بہت چھوٹا ہے زلہ میں زیادہ بارش کی پیمائش والا حصہ کونسا ہے مغربی حصہ ہے اور پہاڑی علاقہ ہے یہ نقشہ کس طریقے کا استعمال کر کے بنایا گیا ہے یہ یقصہ خدروالے نقشے کا استعمال کر کے بنایا گیا ہے تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب دیکھیں یہاں پر زلہ نندر بار کے نقشہ دیا گیا ہے اور اس نقشے کے ذریعے آپ کو سمجھنا ہے کہ ایک نقطہ دس ہزار افراد پر مشتمل ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر اس کی تحمید باندھی گئی ہے یہ زلہ نندر بار کا نقشہ ہے اس میں تاپی ندی کا میدانی علاقہ اکل کواں کھاپر اکرانی ندی اور نندر بار شہر اور اس کے تعلق کا یہاں پر بیان ہے اب اس کو صحیح طریقے سے بیان کیا جائے تو صدر مخام نندر بار ہے تعلق کے مخام تلودہ اکل کواں شہادہ اور نواپور وغیرہ ہے اس کے علاوہ دھڑگاؤں یہ بھی تعلق کا صدر مخام ہے اب سب سے بلند علاقہ یہ ایک طوی نقشہ ہے جو طوی ساقت بیان کرتا ہے یہاں تعلق وغیرہ سب چیزوں کا یہاں پر بیان ہے اب آبادی کی جو تقسیم ہے اسی لحاظ سے یہاں پر دیہی آبادی سب سے زیادہ اکل کواں میں ہے دو لاکھ پندرہ ہزار نو سو چوریتر اس کے بعد اکرانی میں ایک لاکھ اننووت ہزار تلودہ ایک لاکھ تیتیس ہزار دو سو اکینو شہادہ تین لاکھ چھہیالیس ہزار تین سو باون نندر بار دو لاکھ چھپنہ ہزار چار سو نو اور نوہ پور دو لاکھ اکتیس ہزار اکسو چوتیس نقطوں کی جسامت اکسا رکھنے کے لیے بالپین کی ایک ریفیل دیجئے اور اس کا پچھلا سرہ کا پاس سے بند کر دیجئے یعنی آپ کو آپ ریفیل کا استعمال کر کے نقشے بنا سکتے ہیں امید یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اس کی گھر پر تھوڑی مشق کیجئے آپ کو نقشے انشاءاللہ ضرور بنانے آ جائیں اگلی ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ